Dear students, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا third unit start ہو رہا ہے unit number three, media and its impact تو first of all, these are the phrases they have been used in the lesson like the first one is geared up تو geared up کا کیا مطلب ہے؟ تیار ہونا it means that the students were ready to participate in the tutorial day activities اگلا آپ کو global village آ گیا ہے تو global village کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کے تمام حصے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ہٹھے کر دیا گیا ہے click away اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری تمام کی تمام information جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ just a click ہم کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں constructive role تعمیری, کردار raise awareness بیداری پیدا کرنا it means making people conscious about a problem are in issue to keep an eye نظر رکھنا a mouthpiece of the downtrodden ایسے افراد کی بات کرنا یعنی ایسے لوگوں کا ذریعہ اظہار بننا کہ جو powerless ہوں ٹھیک ہے؟ جن کے پاس قوت نہ ہو طاقت نہ ہو تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو ڈائریکٹ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے میڈیا ان کے لیے بھی ایک ذریعہ بنتا ہے آگے آپ کے یہاں پہ ناؤنز adjectives اور adverbs تو پہلے تو اس کو سمجھ لیں ناؤنز کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نام وہ ناؤن ہے میڈیا information impact means یہ سارے ناؤنز ہیں adjectives جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں صرف تھے ہیں corrective constructive false اور adverbs یہ بتاتے ہیں کہ verb ہوا کیسے ہے کب ہوا ہے کہاں ہوا ہے کتنا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے تو یہ سارے آپ کے adverbs ہیں okay communication جیسے ہیں تو یہ بھی اسی کالنم میں یہ ناؤن کے کالنم میں communication بھی اب now the next one is اب آپ نے ان words کو ناؤن میں چینج کرنا ہے and then you have to fill in the blank جیسے save excited devastating active تو اب save سے کیا بنے گا safety excited سے excitement devastating سے devastation مکمل تواہی اسی طرح active active کیا یہ adjective ہے تو کیا ہو جائے گا activity اسی طرح helplessness تو یہ آپ نے ان کے بنا لینے اگلے جو topic ہے that is about types of pronouns تو پہلے تو آپ کو pronoun کا پتا ہونا چاہیے تو کیا ہے کہ the word that is used instead of a noun تو noun کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ pronoun ہیں جیسے احمد he son she i and my friend we ٹھیک ہے تو یہ pronoun ہمارے استعمال ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بات ہے personal pronouns تو personal pronouns کیا ہے کہ جو proper noun کی جگہ استعمال ہوتے ہوں جیسے یہاں پہ آئی ہے تو لازمی بات ہے آئی آپ اپنا نام لے رہے ہیں آپ کہتے ہیں you تو آپ کے سامنے کوئی نام ہے he she hit we they etc تو سارے کے سارے یہ nouns ہیں جن کی جگہ ایک pronoun استعمال کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ آپ کے personal pronoun ہیں آگے جاتا ہے possessive تو possessive کا ملکیت رکھنا ٹھیک ہے تو possessive کیا ہے کہ یہ ownership کو شو کرے گا ownership mean ملکیت کو شو کرے گا جیسے مثال کے طور پر this hat is mine یہ میری hat ہے ٹھیک mine are yours his her theirs whose تو یہ سارے کیا ہیں یہ possessive pronouns ہیں پھر آجاتے ہیں reflexive pronouns تو اس کی detail میں جائے بغیر آپ سمپلی یاد رکھیں کہ جب pronoun کے آگے self یا selves استعمال ہوگا تو وہ reflexive pronoun ہیں ٹھیک ہے تو اس آپ یاد رکھیں کہ اس لئے ہوتا ہے جو ایز اوبجیک پوزیشن پر استعمال ہوتا ہے مثال کوئی کام خود کر رہا ہو جیسے یہ کام میں نے خود کیا ہے تو یہ خود کا لفظ ہے تو reflexive pronouns ہیں تو اس میں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ singular ہوگا تو sel self اور اگر plural ہوگا تو sel v es self آگے جاتا ہے indefinite pronoun indefinite کا مطلب جو واضح نہ ہو جو متین نہ ہو indefinite pronoun ان کے لئے یوز ہوتا ہے کہ جو کرنے والا شخص ہمیں معلوم نہ ہو ٹھیک ہے کرنے والا person thing یا کوئی خاص نہ ہو تو it is called as indefinite pronoun ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ indefinite pronouns جو آپ کے آگے ہیں everybody everyone everything nobody none جیسے ہم کہتے ہیں کوئی میری کتاب لے گیا تو کیوں ہو جائے گا someone has taken my book ٹھیک ہے someone اب ہمیں نہیں بتا کہ کتاب کون لے گیا ہے تو یہ آپ سلمان is absent because he is ill تو he کس کے لئے use ہو رہا ہے یہاں پہ he pronoun کس کو شو کر رہا ہے سلمان کو شو کر رہا تو یہ کہا یہ personal pronoun ہے اسی طرح you will hurt yourself آگے اس کے self آگیا تو یہ reflexive pronoun ہے nobody was there to rescue the child تو یہ indefinite pronoun pronoun تو آگے آپ pronoun کے errors اس میں بتائیں تو اس میں یہ چیز یاد جیسے یہاں لفظ آگیا ہے media تو اس کے جیسے لفظ آئے گا it ٹھیک ہے next میں آپ my would تو my would نہیں ہوتا کیا ہوگا i would پھر آگے اس میں good very well can i am happy that all of you have participated تو یہاں پہ you آ رہے اور yourself آ رہے اور یہ 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 آپ پہ جیسے you آ رہے تو اس کی وجہ سے yourselves اور selves کیوں آیا کیونکہ یہ plural ہے ٹھیک ہے اگر singular رہتا تو it will be yourself اسی طرح اب آپ نے right option چھوز کرنا ہے media plays media has I am happy that all of you all of you آپ سب کے سب اس کے ساتھ have لگے گا اس طرح opinions feelings and opinions آ رہا جائے گا newspapers ہے ٹھیک نا تو provide us یہ present simple یہ present indefinite tense ہے باقی voices آپ کے آگئی ہیں active voice pacify wise تو اس کی ویڈیو کا link پہ میں آپ کو یہاں بھی شیئر کر دوں گا اور جہاں پہ پورے کبور آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے voices کو تیار کرنا ہے تو ali is an apple an apple is written by ali media helps people to share knowledge people are help to share knowledge by media تو جو چیز اس میں دیکھنی ہوتی ہے وہ آپ نے یہ tense کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے present simple یا present indefinite tense جب یہ passive میں change ہوگا تو کیا use ہوگا is am are third form ٹھیک ہے is am are plus third form اس ہی میرے چینل پہ 9th کے سیکشن میں آپ active passive کی پوری exercises اور rules وہ میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ بتا دیئے کو سمجھ جب ایک اس میں یاد اکنے جیسے اس میں ing استعمال ہوگا ٹھیک ہے now the next one you have to change it into past tense ٹھیک ہے تو past tense میں کیا ہوتا ہے is am are تو was bor میں بدل جائے گا اس طرح president definite ہے تو past indefinite میں بدل جائے گا اب جیسے میڈیا ہے یہاں پر کیا ہوا تھا زمار کی جگہ was were attacked جگہ attracted have کی جگہ had did was اس طریقے سے آپ نے ان کو change کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو this was unit number 3 جو ہم نے ابھی complete کر لیا چینل کو subscribe کریں bell icon press کریں اور ویڈیو share بھی کر دیں تاکہ آپ پہ باقی دوست بھی یہ چیزیں سیکھ سکیں thank you and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ